اسحاق دار مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنمہ ہونے کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ٹیم کے اہم ترین کھلاری بھی تھے جنہوں نے چار سال تک نواز لگی حکومت کو بطور وزیر خزانہ سبھالے رکھا اور ان کے مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور تھے کہ اسحاق دار ہی دراصل وہ شخص ہیں جن کی کارکردگی نے نواز شریف کو دلے رانہ فیصلے لینے کا حوصلہ دیا اپنے دور وزارت میں اسحاق دار آئے روز پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے ٹی وی انٹریوز میں بھی جلوہ گر ہوتے رہتے تھے اور ان کو پاکستانی معیشت سے متعلق تمام اشاریے اذبر ہوا کرتے تھے تاہم بی بی سی کے سٹیفن سیکر کو انٹریو دیتے ہوئے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مکمل طور پر گھبرائے ہوئے نظر آئے اور کچھ سوالوں پر ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ یہ انٹریو دینے کے فیصلے پر زیادہ خوش نہیں ہیں سیکر نے جب ان سے دورانے انٹریو پوچھا کہ ان کے کل کتنی جائدادیں ہیں اسحاق دار نے نہ اس کا سیدھا جواب دیا اور نہ ہی جواب دینے سے انکار کیا بلکہ کچھ ٹیڑا میڑا سا جواب دینے کی کوشش میں وہ بری طرح سے فسے ہوئے نظر آئے بلاخر جو جواب ان سے بن پایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ برطانیہ میں ان کے نام کوئی جائداد نہیں پاکستان میں ایک گھر ہے اور دوبئی میں ان کے بچوں کا ایک بلہ ہے سیکر نے ان سے واضح سوال پوچھا تھا کہ ان کی اور ان کے خاندان کی کتنی جائدادیں ہیں جس کے جواب میں ابتدان اسحاق دار نے کہا کہ ان کی ایک جائداد ہے لیکن بعد از ہاں انہوں نے اپنے بچوں کے بلہ کا ذکر کیا تو انکر نے انہیں یاد دلائے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ میرا تو ایک ہی گھر ہے اور وہ پاکستان میں ہیں اسحاق دار نے جواب دیا کہ وہ صرف اس جائداد کی بات کر رہے ہیں جو ان کی اپنی ملکیت میں ہیں بچے ان پر انحصار نہیں کرتے لہٰذا ان کی جائداد انہوں نے اپنی محنت سے بنائی ہے وہ خود جواب دے ہیں اسی طرح انہوں نے برطانیہ میں اپنی موجودگی کی توجیح بھی کوئی خاطر خواہ پیش نہیں کی ان سے پوچھا یہ گیا تھا کہ اگر ان کی تمام جائدادیں اور ٹیکس کے معاملات بلکل دروشت ہیں تو پھر وہ پاکستان جا کر ان مقدمات کا سامنا کیوں نہیں کرتے اسحاق دار نے اس پر پہلے اپنی بیماری کا تذکرہ کیا اس جواب نے ایک بار پھر اینکر کی بے رحمانہ جرہ کے آگے بے یاروں مددگار چھوڑ دیا ان سے اگلا سوال ہی یہ ہوا کہ آپ تین سال سے یہاں ہیں آپ کا اب تک بیماری کا علاج نہیں ہوا اس پر اسحاق دار نے کہا کہ میں واقعی بیمار ہوں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ پاکستان جا ہی نہیں سکتے تو اسحاق دار نے جوابن نیب کی پاکستان میں سیاسی اپوزیشن کے خلاف استعمال ہونے کی روش پر لیکچر دینا شروع کر دیا یہاں ایک حقیقت ہے جس سے نظر انداز کرنا مشکل ہے اسحاق دار تو کیا ہے سوال کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا معاملہ یہ ہے کہ دار صاحب پاکستان سے گئے تو اسی وجہ سے ہیں کہ یہاں رہنے کی صورت میں نیب انہیں پرہشان کرتی رہ دی مگر برطانیہ میں مقیم وہ اس بنیاد پر ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور علاج کی غرض سے یہاں قیام پذیر ہیں اب اگر ان سے سوال کیا جائے گا کہ وہ برطانیہ صرف واپس جا کر اپنے ملک میں مقدمات کا براہ راست سامنا کیوں نہیں کرتے تو وہ سیدھا نیب کی مبینہ چیرہ دستیوں کا ذکر نہیں کر سکتے اس کے لیے انہیں پہلے اپنی بیماری کا ذکر کرنا لازم تھا کیونکہ قانونی طور پر وہ یہ کہنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان اس لیے نہیں جا رہے کہ نیب سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے نظام انصاف پر بھروسہ نہیں کیونکہ بلاخر امید تو انہیں اسی نظام انصاف سے ہیں اور معاملات کبھی صدرے تو عدالتوں کے ذریعے ہی صدر نہیں یوں کہا جائے کہ اس آگدار یہاں ایک ایسی مسئبت میں فس چکے تھے جس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا تو بے جانا ہوگا اب یہاں ایک بات جو انتہائی اہم ہے وہ یورپی یونین کی دوہزار اٹھارک انتخابات سے متعلق ریپورٹ کا ہے اس آگدار سے انتخابی نتائج پر اٹھائے گئے اعتراضات کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن مسلم لیگ نواز سے چوری کیا گیا تھا اور بہت سے اداروں نے الیکشن کی شفافیت پر سوالوات اٹھائے تھے انہوں نے فافن کا خصوصی طور پر ذکر کیا کمیشن براہ انسانی حقوق پاکستان کی ریپورٹ کا تذکرہ بھی کیا لیکن سٹیفن سیکر نے کہا کہ یورپی یونین کی ریپورٹ نے پاکستان کے الیکشن کو کریڈبل یعنی موتبر قرار دیا ہے اس حق دار نے اس بات کو چیلنج نہیں کیا حالانکہ یہ درست نہیں تھا یورپی یونین کی ایک کیانوے صفحات پر مبنی ریپورٹ میں کریڈبل کا لفظ ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوا اس ریپورٹ میں انتخابات میں بے ذابطگیوں پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے الیکشن کے دوران میڈیا پر قدغنوں پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے پاکستانی میڈیا کے آزاد ہونے پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے خصوصاً اس ریپورٹ میں آٹی ایس نظام کے بیٹھ جانے اور انتخابی نتائج کے دیر سے آنے پر لمبی گفتگو کی گئی ہے جس ریپورٹ کا ذکر سیکر کر رہے ہیں وہ دراصل ایک بیان تھا جو کہ ای ایو میشن کے سربراہ مائیکل گہلر نے دیا تھا جس کے مطابق بہت سی بے ذابتگیوں کے باوجود یہ انتخابی نتائج موتمر تھے اس بیان کو بڑے احتمام کے ساتھ تمام اخبارات میں شائع کروایا گیا یہ مت پوچھئے کہ یہ احتمام کس جانب سے کروایا گیا اسحاگڈار صاحب نے یورپی یونین کی ریپورٹ اگر پڑھی ہوتی تو وہ شاید سیکر کے اس سوال کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر پاتے سوشل میڈیا پر البتہ اس انٹرویو پر اسحاگڈار کی ٹھیک تھا کلاس ہو رہی ہے صبح ہی پاکستان تحریک انصاف کے سرکاری اکاؤنٹ سے اس انٹرویو کے چند حصوں کو اردو میں سب ٹائٹلز کے ساتھ چلایا گیا اور جیسا کہ سوشل میڈیا کا وطیرہ ہوا کرتا ہے کہ پھر کوئی مکمل انٹرویو کا انتظار نہیں کرتا سب کو فوراں اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے اسحاگڈار کا مزاق تو خوب اڑ چکا ہے اور بی بی سی ورلڈ نیوز پر انٹرویو شائع ہونے سے پہلے ہی اس پر عوامی رائے قائم ہو چکی ہے تابض تاہم چوبیس منٹ کے اس انٹرویو میں ایک دو سوالوں کے علاوہ اسحاگڈار نے خاصے بہتر انداز میں انٹرویو کو ہینڈل کیا لیکن اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا سوشل میڈیا پر بیانیے کی جنگ تحریک انصاف جیت چکی ہے اور مسلم لیگ نواز کے پاس اس حوالے سے لکیر پیٹنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں